اسلام علیکم دوستو دوستو دوسرے موڈیول کی آخری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے کسٹمرز کو اپنے کلائنٹ ٹیل میں چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ہمارا کسٹمر ہے اس کو ہم کیسے کلائنٹ بنائیں اپنا یعنی کہ فرق کیا ہے کسٹمر دیکھیں آپ سے کوئی چیز پرچیس کرتا ہے بائے کرتا ہے لیکن کلائنٹ وہ ہوتا ہے جو آپ سے پروفیشنل ہی سرویسز کو حاصل کرتا ہے اور وہ صرف ون ٹائم نہیں ہوتا وہ آپ سے ایڈوائزری بھی لیتا ہے کنسلٹینسی بھی لیتا ہے ہی سامنگ سمجھنے کے جسے ہم کہتے ہیں نا پریمیر کسٹمر ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں ایسے تو وہ کلائنٹ ٹیل ہم نے تیار کرنا ہے اپنے کسٹمر کو کلائنٹ میں تبدیل کرنا ہے تاکہ وہ ایک سپیشل ہمارے لیے سمجھ لے کہ ایک کٹیگری میں چلا جائے اور ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں آپ چاہے سیلز کی فیلڈ میں ہیں چاہے آپ بزنس ڈیولپمنٹ میں ہیں یا آپ کی ارگنائزیشن کے لیے کلائنٹ ٹیل بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے آپ اس کو کیسے کرنا ہے اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کا ایڈوانس نوٹس کا دیکھیں ایڈوانس نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ کے مثال کی طور پر آپ کے باز تو بہت شمار کسٹمرز ہیں لیکن اس میں سے ایک کٹیگری آپ نے سب سے پہلے الگ کرنی ہے کہ یار یہ وہ کسٹمر ہے جن کو میں اپنے کلائنٹ میں چینج کرنا چاہتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی نئی سرویس آتی ہے کوئی نیا پروڈک آتا ہے یا کوئی نئی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ نے ان کو ایڈوانس میں جو ہے نا انفارم کرنا ہے اور ان کو یہ ظاہر کروانا ہے ان کو یہ ریالائز کروانا ہے کہ یو آر اسپیشل ٹو می یو آر اسپیشل ٹو ایس ہم آپ کو صرف ایک پروڈک یا سرویس ایک دفعہ نہیں بیچ رہے بلکہ اس پروڈک کو لینے کے بعد اس سرویس کو لینے کے بعد وینیور یو ریکوائیڈ اینی کنسلٹینسی اینی ایڈوائزری ریلیٹیڈ ٹو دس ہم حاضر ہیں this is very special thing آپ کو ایڈوانس میں ہمیشہ اپنے اس کلائنٹ ٹیل کو ان کسٹمرز کو جس کو آپ کلائنٹ میں چینج کرنا چاہتے ہیں آپ نے تمام چیزوں کے بارے میں اس کو ایڈوانس میں اس کو انفارم کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ جو میں نے یہاں لکھا ہے وہ ہے اسپیشل پروموشنز کا اس کو میں نے اس طرح سوچا دیکھیں سیل تو پورا سال لگتی ہے مطلب گرمی آئی لگی سردی آئی لگی اور وہ سیل جو ہوتی ہے سب کے لئے ہوتی ہے لیکن آپ نے ایک خاص ٹائم جو کہ سیزن سے مختلف ہوگا وہ خاص ٹائم ہوگا ایک ایسی سیل کا جو کہ آپ کے خاص کسٹمرز کے لئے ہوگا کوئی خاص پروموشن ہوگی مثال کے طور پر کسی نے ایک ایڈمی سے کورس لیا اور اس نے دو تین کورس لے لیے تو اب وہ ایک اسپیشل کٹیگری میں آ گیا اب اس کو ایک خاص پروموشن دی جائے گی میں ایک مثال دے رہا ہوں ایسا سوچا جا سکتا ہے یا پھر کوئی ایک بندہ ہے جو کہ ہر مہینے آپ سے سمان خریدتا ہے مختلف کسی گروسری سٹور سے تو اب کیا ہے کہ وہ یہ امید کرے گا کہ آپ اس کو کوئی خاص پروموشن دیں گے تو وہ آپ کا پکا کلائنڈ بن جائے گا تو آپ نے کوئی خاص پروموشن ایسے کچھ خاص کسٹمورز کے لیے رکھنی پڑے گی جس کو آپ کلائنڈ میں چینج کرنا چاہتے ہیں تیسرا پوائنٹ جو میں نے یہاں پر بنایا ہے دیکھیں یہ کیونکہ بینکنگ میں بہت رہا ہوں تو اس لیے جو ہے وہ میرے ذہن میں یہ پوائنٹ آیا کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے چارجز ہوتے ہیں کوئی ایٹی ایم کارٹ کے یا بینک اسٹیٹمنٹ کے یا پھر اور چھوٹی موٹی سرویسز کے اسی طرح ہر فیلڈ میں ہو سکتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی چارج ہوتا ہے لیکن وہ کسٹمورز جن کو آپ کلائنڈ میں چینج کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو یہ مینشن کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ چارجز آپ کے لیے ختم کر دیئے کوئی خاص ٹائم کے اوپر کوئی چیز ڈیلیور کرتے ہیں اگر آپ گھر پہ ڈیلیور کرتے ہیں اور کوئی بھی ایسی سرویس جس پر آپ کے کوئی چارجز ہیں چھوٹے یا جو آپ بیر کر سکتے ہیں وہ چارج آپ اس کے لیے ماف کر دیں تو وہ خاص کسٹمور کو کلائنڈ میں چینج کرنے کے لیے آپ کو مددگار ثابت ہوگا اس کے علاوہ ایک ہے گفٹ سرٹیفیکیشن لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے آپ کا جو بھی سمجھنے کہ کمپیٹیٹر نہیں ہیں ایسے بزنس کے پاس جائیں اور اس سے جا کے یہ کہیں کہ میں آپ کی مرچنڈائز آپ کی چیز کا گفٹ اپنے تمام کسٹمر کو بھیجنا چاہتا ہوں اگر وہ دوسرا بزنس واقعی بزنس کرنا جانتا ہے تو وہ آپ کی سوفور کو قبول کر لے گا اور آپ کو یا تو سپیشل لیٹس پر یا پھر سمجھ لیں کہ free of cost اپنی مرچنڈائز دے گا تاکہ آپ اپنے کسٹمر کو بھیج سکیں اس کو یہ ہوگا کہ ایسا بزنس جو آپ کا کمپیٹیٹر نہ ہو اس کے علاوہ free gift آپ نے دینا ہے unannounced unannounced کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تاریخ announce کرنی کہ فلانی فلانی date کو جو بھی ہمارا جو آپ نے کسٹمر چوز کی ہیں وہ ہمارے آفیس آجائیں یا برانچ میں آجائیں ہمارے پاس آپ کے لئے خاص gift ہے اب ان کو ہم کوئی special customer ہیں یقینا اس تاریخ کو جب وہ آئیں گے ایک چھوٹا سا event کر لیں اور ان کو ایسے gift دیں جو آپ کی promotion کے لئے ہو کوئی t-shirts ہو جس پہ آپ کا logo ہو کوئی caps ہو یا پھر bags ہو جگس کو لے کے وو جو میں نے اس پہ cost لگائی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا اور وہ customers سمجھیں گے کہ ہم special لوگ ہیں ہم ان کے special customers ہیں تو وہ آپ سمجھنے بہترین client tail بننے کے لئے آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگا اور آپ کی marketing ہوگی اس سے اس اس کے علاوے ایک point میں نے نکالا تھا کہ client جو ہوتا ہے اس کا mindset یہ ہوتا ہے میں جو کہوں گا مجھے مل جائے گا اس product کے حوالے سے service کے حوالے سے لیکن customer جو ہوتا ہے میرے لئے رول ہے میرے ایک limit ہے لیکن client کے لئے آپ ایسے نہیں رکھ سکتے مثال کے طور پہ اگر client نے آپ کو رات نے فون کیا تو آپ اس کا فون ریسیب بھی کریں گے اس کو service بھی دیں گے انشورنس والے لڑکے ہوتے ہیں لوگ زیادہ تر کسی بھی وقت فون کر دیتے ہیں وہ آتے ہیں اور اپنی insurance policy جو بھی گاڑی کی ہے جس کی وہ کام کر دیتے تو یہ خاص چیز ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر پھر آپ کا client بن جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو صرف ایک جا کے چیز خریدنے والا customer نہیں سمجھتا ہوتا ہے میں ان کے لئے special ہوں اور آپ کو بھی پتا ہو یہ میرا client اس کے بعد ایک point ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی availability کو شو کرنا ہے آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ ویکنڈ پہ مجھے calling کرنا یہ تھوڑا سا آپ کہیں گے تو پروفیشنل بات نہیں ہے لیکن دیکھیں یہ کام ایسا ہے سیلز کا بزنس ڈیولپمنٹ کا اس میں starting میں آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں میں ground realities آپ کو بتا رہا ہوں گراؤنڈ realities یہی ہے کہ آپ کو extra surf کرنا پڑتا ہے اور لیکن پھر اس کا بہت extra return بھی ملتا ہے جب آپ کو ایک دفعہ اچھا client بن جائے گا آپ کو پتا ہو گیا میرے کرے گا نہ نہ صرف خود آپ کی service لے گا بلکہ دسیوں لوگوں کو بتائے گا اس کے بارے میں اور آپ client tail بڑھتا چلے جائے گا آپ customers بڑھتے چلے جائیں گے آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے بہت زیادہ ہوگا تو اپنی availability کو شو کرے اس کو کہ نہیں میں بلکل حاضر ہوں کوئی problem ہو کوئی مسئلہ ہو اپنی availability کو ظاہر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ اپنے customer کو client بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہے extra service extra service میں دیکھیں مثال کے دور پہ آپ نے اس کو جیسے سامنے والے کو آپ نے بتا دیا ہماری 123 services ہیں اب اس سے ہٹ کے کوئی چیز آپ سے جو اگر کرنا شروع کر دے customer اب آپ یہ دیکھیں گے میری limit میں آرہی ہے نہیں اگر limit میں آرہی اور آپ یہ سمجھتے کہ مجھے دینے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ میرا client بن جائے گا جب میں گاڑی کی leasing میں تھا تو گاڑی lease کرتے تھے تو گاڑی کے paper بغیرہ چیزیں لینی ہوتی تھی تو ہمارا کام نہیں ہوتا تھا لیکن ہم کہتے تھے کہ گاڑی کے paper ہم آپ کو لائے دیں گے جو گاڑی کی number پھر اس کے کسی دوست کو چاہیے ہوتی تھی وہ ہمیشہ ہمارا contact دیتا تھا ٹھیک ہے نا میں نے خود بھی ایسا کیا میں اپنی گاڑی کی insurance کھرائی تھوڑے دن پہلے اس کے بعد کیا ہوا اس لڑکے نے کیا میں میں اس کو بولا تک میں بھی foreign transfer نہیں کر سکتا میرے پاس card بغیر نہیں تھا اس وقت میں آپ بنا بھیج رہا ہوں وات سپ کر رہا ہوں اور جب آپ پیسے بھیج دے دے دیگا اتنا trust کیونکہ یہاں پہ تو جہاں پہ میں سعودی عرب میں ہوں یہاں کی بات بتا policy سب چیزیں بھیج دی اگلے دن میں نے اس کو transfer کر دیا اس کے تھوڑے دن کے بعد میرے ایک دوست نے گاڑی لی میں نے اس لڑکے کا نمبر دیا یہ لڑکہ بہتری ایک ایکسٹر سرویس پروائیڈ کرتا اس سے لو انشورنس اور میرے دوست نے اس سے لی تو تھوڑی سی ایکسٹر سرویس ہوتی ہے وہ کسٹمر کو کلائنٹ بنا دیتی ہے اب کیا ہے کہ اتنا trust ہے میرا بھی اس پر سب کچھ ہے اس کی ایکسٹر سرویس کی وجہ سے اس نے trust کیا تو اب کیا ہے کہ ہم اس کے کلائنٹ بنتے چلے گئے بہت امپورٹن چیزیں ہیں یہ اچھا اس کے بعد یہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ کا کسٹمر ہوتا ہے یہ ایک ریسرچ ہے یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے ہوتل کا کمرہ لیا اور آپ کو فون آیا ریسپشن سے آپ نے فون اٹھا یا تو سامنے سے انہوں نے بولا اسلام علیکم میر محمد صاحب ہم آپ کیسے خدمت کر سکتے یعنی آپ کو پتا ہے اس کو میرا نام بھی پتا ہے بے شک وہ کمپیٹر پہ کہیں کہ اس نے سوفیئر پہ دیکھ بول رہا ہوگا لیکن اس کو میرا نام پتا ہے تو کسٹمر کو جب یہ پتا ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں پتا ہے تو یہ چیز اس کو آپ کا کلائن بنانے میں مددگار ثابت ہوگی اس میں جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے لیویلیٹی پروگرام دیکھیں لیویلیٹی پروگرام کیا ہوتے مثال کے طور پہ آپ کوئی خاص پروگرام تیار کرتے اپنے ان خاص کسٹمر کے لیے جس سے سمجھ لے کہ وہ لیویلیٹی لیڈر پر چلے جاتے آپ یہ شو کرتے ہیں کہ آپ جس کٹیگری میں آتے ہیں اس کے لیے ہم خاص الگ پروگرام بناتے الگ پروموشن بناتے الگ ہمارے رول سے الگ پرنسپل سے آپ ہٹکے ہیں آپ سپیشل ہیں آپ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں آپ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ ہماری انرجی ہیں آپ ہمارے لیے پروفٹس ہیں مطلب آپ نے اس کو دکھا دینا ہے کہ دکھانا کیا ہے آپ نے پروائیڈ بھی کرنا ہے بلکل سچ میں صرف کہنے زبان کی بات نہیں یہ ایکچول میں کرنا ہے تو یہ چیز جب وہ ایک لائلیٹی لیڈر پر چلے جائے گا تو وہ آپ کے لیے ایک سپیشل کلائنٹ بن جائے گا اس بات کو یاد رکھئے گا اچھا آپ زیادہ تر کرتے کیا ہیں کہ یہ ہم ان لوگوں کو چنتے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے یاد اس نے مجھ سے اتنی بائنگ کر چکا ہے یا اتنا میں اس سے بزنس حاصل کر چکا ہوں کہ میں اس کے لئے خاص لائلیٹی پروگرام بنا سکتا ہوں تو دوستو میں نے 10 پوائنٹ آپ کو ایسے بتائے جس کی مدد سے ہم اپنے کسٹمر کو کلائنٹ میں چینج کر سکتے ہیں تو اب انشاءاللہ آپ سے نیکس موڈیل میں ملاقات ہوگی